بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مزے دار سے سزلنگ ساؤنڈ کے ساتھ تندوری نوڈلز کی ریسپی جو کہ بہت مزے دار بنیں گے آواز سنی آپ نے واو تندوری نوڈلز سبردست ہمارے تیار ہیں بچوں کے تو یہ بہت فیوریٹ ہے دھوا دار مزے دار سے تندوری نوڈلز ریڈی ہو چکی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے تندوری نوڈلز پنانے کے لئے ہم نے لینے ہیں اس طرح کے باؤل مٹی کے برطن آسانی سے مل جاتے ہیں بازار سے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے سٹوف کی اوپر رکھنا ہے اس طرح اس کو گرم کرنے کے لئے رکھیں گے ساتھ میں ہم نے سٹوف کو آن کرنا ہے یہ گرم ہوگا اور ساتھ میں ہم نے نوڈلز کی پریپریشن کر لینی ہے اس طرح سے ہم نے ایک کوئلہ لینا ہے اس کو بھی ہم نے گرم کر لینا ہے تندوری نوڈلز بنانے کے لئے ایک ادت کوئلے کو بھی جلا لیں گے اور ساتھ میں ہم نے مٹی کے برطن کو بھی گرم کر لینا ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ہارٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے نوڈلز بنانے سٹارٹ کرنے ہیں ایک پین لیں گے اور اس کو پری ہیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس میں جائے گا دو بڑے چمل بھر کے آئل کچھ ویجیٹیبلز لیں ہیں بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو سکپ کر دیں اور ایک ادار ٹیماتر سب سے پہلے ہم نے پیاس کو فرائے کر لینا ہے ہلکا سا ہم نے سوتے کرنا ہے بہت زیادہ کلر نہیں لانا پیاس کا پیاس ہلکا سا سوفٹ ہو گیا ہے اسی کے اندر اب ہم نے شامل کر دینا ہے چاپ کیا ہوا ٹیماتر اور ہری میچ ہلکا سا ہم نے ویجیٹیبل کو سوفٹ کر لینا ہے اوہر کوپ مات کیجئے گا ہلکا سا بس سوفٹ کریں گے آپ چاہے تو ویجیٹیبل چینج بھی کر سکتے ہیں گاجر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیماتر تھوڑے سوفٹ ہو چکے ہیں بس ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک کلاس پانی کا پانی بوائل ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے نوڈلز اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ابھی تندوری نوڈلز بنانے کے لئے ہم اس میں وہی مسالہ شامل کریں گے جو پیکٹ والا نوڈلز کے اندر آتا ہے بس اس کو ہلکا سا ہم نے مکس کر لینا ہے اور دو منٹ کے اندر نوڈلز کو تیار ہو جانا ہے ساتھ میں ہمارا پارٹ بھی گرم ہو رہا ہے کوئلہ بھی ہم نے جلا لیا ہے باکی پرپریشن بھی کمپلیٹ ہے اب ساتھ میں ہم نے باکی پرپریشن کرنی ہے تندوری نوڈلز کی تو اس کے لئے سٹوک کو آف کریں گے نوڈلز ریڈی ہو چکے ہیں آگے کیا کرنا ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں نوڈلز ہمارے تھنڈے نہ ہوں اس لئے میں نے تھوڑی دیر کے لئے کور کر دیا ہے سٹوک کو آف کر دیا ہے کوئلہ اور مٹی کے بردن دیکھیں لال ہو چکا ہے اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو بہت احتیاط سے اٹھانا ہے اس میں مزید تندوری فلیور لانے کے لئے کچھ دیر کے لئے ہم کوئلہ رکھ دیں گے اس میں اس کو مزید اسی سے کور کر دیں گے تانکہ تھوڑی دیر کے لئے کوئلے کی سمیل اس کے اندر چلی جائے گی مٹی کے بردن کے اندر اور بہت زبادیست ہمارے تندوری نوڈلز کی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ساتھ تیار ہوں گے اب نوڈلز کو ہم نے لینا ہے دیکھیں اچھی طرح تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارا اچھا سا یہ دیکھیں اچھا سا دھوان آرہا ہے اس کے اندر اس کو ہم نے نکال دینا ہے بہت گرم ہے اس کے اندر چھتر اس کو ساف کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے مزید آس سے ہمارے لئے نوڈلز جو ہیں وہ ہوت بچوں کے تو یہ بہت فیوریٹ ہے دھوان دھار مزید آس سے تندوری نوڈلز ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے الحمدللہ بہت مزید آس سے ہمارے تندوری نوڈلز تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم نے آواز سنی آپ نے واو تندوری نوڈلز سب ارداست ہمارے تیار ہوئے بچوں کے تو یہ بہت فیوریٹ ہے دھوان دھار مزید آس سے تندوری نوڈلز ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے یہ تھی میری بہت آسان اور جھٹ پڑ بن جانے والے بچوں کے فیوریٹ تندوری نوڈلز کی ریسیپی اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو وہ ہمیں یاد رکھئے گا اپنا حیار رکھئے گا جزاک اللہ تندوری نوڈلز کی ریسیپی پسند آ رہی ہے تندوری نوڈلز کی ریسیپی پسند آ رہی ہے تندوری نوڈلز کی ریسیپی پسند آ رہی ہے تندوری نوڈلز کی ریسیپی پسند آ رہی ہے